اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج ہم یہاں پر بنائیں گے بلکل پنجابی سٹائل میں کڑی پکوڑا کی ریسپی اور یہ بہت ہی مزی کی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اور سردی کے موسم میں تو یہ ایسی ریسپیز تو واقعے میں بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ آج کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں اور یہاں پر بینہ وقت ضائع کی ہم ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بول اس کے اندر ایک لیٹر میں لسی ڈالوں گی بلکل پرفیکٹ طریقے سے آپ کو کڑی بنانا آدمی سے کھاؤں گی ایک لیٹر آپ نے لے نہیں ہے لسی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے سٹین اور یہاں پر جی دو میں نے لیا ہے ایک میرنگ کپ جو ہوتا ہے فل سائز کا وہ ڈیرھ کپ جو ہے نا وہ بیسن کا میں اس کے اندر ڈالوں گی اور کام یا زیادہ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ پرفیکٹ ریسپی ہے اس میں آپ کمیہ پہ زیادہ یا کام نہیں کر سکتے اور اس کو اب جی اچھے طریقے سے میں بیٹر کی مدد سے نا اس کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو کر لوں گی میکس اور یہاں پر جی میں نے اس کو میکس کر لیا اور یہ ہمارا بیٹر بن کر ہو گیا ہے تیار کڑی کا جس کے ساتھ کڑی بنتی ہے یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے پتیلا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل اور یہاں پر میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے کڑی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا آئل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو آئل کے ساتھ ہی کڑی اچھی لگتی ہے کڑی بنتی ہے اور یہاں پر میں ڈیڑھ مہیرنگ کپ میں نے ویسے دو بڑے سائز کے پیاز لیا تھے لیکن میں پرفیکٹ طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے میں نے ڈیڑھ مہیرنگ کپ جو ہے وہ پیاز کا لیا ہے چوپٹ کیا ہوا یہ دیکھیں یہاں پر ایک کپ میں نے ویلے ڈالا ہے آدھا کپ میں پھر سے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اب یہاں ہم پیاز کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا کلر اس کا کریں گے چینج اس کا نا براؤن کلر لائیں گے اور یہاں پر جی یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پر ایک چمچ بھر کر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور کئی لوگ کڑی میں ادرک لہسن نہیں ڈالتے لیکن میں اس کے اندر مست ادرک لہسن ڈالتی ہوں کیونکہ ادرک لہسن کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں کبھی بھی ادرک لہسن کو سکپ نہیں کرتی اور آپ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا اگر آپ بھی ادرک لہسن نہیں ڈالتے تو آپ ڈال کر دیکھئے گا میرے کہنے پر بہت اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے آپ نے لازمی اس کے اندر ادرک لہسن ڈالنا ہے اور یہاں پر جی میں نے ایک تہائی کپ لیا تھا ٹیمارٹر کا ٹیمارٹر میں نے چوپٹ کر لیا تھے ویسے یہ دو نا بلکل میڈیم سائز لگا لیں میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے لیکن میں نے یہ ایک تہائی کپ پینا وہ لیا تھا ٹیمارٹر کا یہاں پر جی ہمارے ٹیمارٹر بھی سوتے ہو چکے اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے سپائسز اور اس کے اندر تین سپائسز ڈالیں گے یہاں پر ایک چمج بھر کے میں نے ڈالا ہے نمک کا اور یہاں پر جی آدھ ایک تہائی چمج میں نے ڈالا ہے لال مرچی کا اور یہاں پر ایک چتہائی چمج میں نے ڈال دی ہے حلدی کا اور حلدی جو ہوتی ہے نا وہ مست اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے کڑی کے اندر ضرور ڈالی جاتی ہے اور حلدی کے ساتھ اس کا بہت پیارا ییلو سا کلر آتا ہے تو حلدی آپ نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنی حلدی لازمی کڑی کے اندر ڈالنی ہے یہاں پر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب اس کے اوپر میں دے دوں گی ڈھکن تاکہ ہمارا اچھی اسے مسالہ جو نا بھن کر تیار ہو جائے اور دس سے پندرہ منٹ مسالے کو بھننے کے لیے لگائیں گے کیونکہ مسالے کی جتنی اچھے طریقے سے بھنائی کی جائے نا اتنا ہی اچھا کھانا بنتا ہے مسالہ نا آپ کا بن کر تیار ہوتا ہے اور یہاں پر جو میں نے ایکسٹر آئیل تھا نا مسالے کے اوپر اسے وہ میں نے اتار لیا اور یہ انڈ پر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا کرنا ہے اور یہاں پر جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ جو اس کے اندر بیسر لگا ہوا ہے نا اس کے اندر ہم مزید پانی ڈال لیں گے اور یہاں پر میں نے نا تقریباً آدھا جو ہے نا لیٹر پانی اور میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے چلیں جی یہاں پر اب ہم اس کو کل لیں گے مکس جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے پانی اور جو مکسر ڈالا ہے لسی کا اور اب اس کو نا بس اب اس نے پاک پاک کے نا کملی ہونا ہے اس نے پاک پاک کر تیار ہونا ہے تقریباً ہمیں نا اب اس کو ڈھک دیں گے اور اب اس کی بوائل آنے کا کریں گے انتظار اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کا بوائل آ رہا ہے ہم نے تقریباً اس کو تین سے چار گھنٹے نا پکانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو اندر اس کے بیسن کے ذرات ہوتے ہیں جو کچھا بن ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور ملائم سی مزیدار سی کڑی بن کرتا ہے یہاں پر کڑی پکنی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر جی تقریباً کڑی کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پکتے ہوئے مزید اس کو دو ڈھائی گھنٹے ہم پکائیں گے اور آپ نے چمچنا گاہے با گاہے چلاتے رہنا ہے بلکل بھی اس کو کیلہ نہیں چھوڑنا کہ خود ہی پکتی رہے گی آپ نے تھوڑی تھوڑی بعد دیر بعد چمچ چلاتے رہنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہماری کڑی ہے جو بلکل بک رہی ہے اور یہاں پر جی ہم بنا لیتے ہیں پکوڑوں کا ساتھ میں سمال اور یہاں پر آدھا کلو میں نے لیا ہے پیاس اور اس کو اس طریقے میں نے کٹ کر لیا تھا اور جی آدھا کلو ہی میں نے آلو لیے ہیں اس کو اس شیپ میں میں نے کٹ کیا تھا آپ اپنی مرضی سے شیپ جو بھی کٹ کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے آپ شیپ کٹ کر کے ڈالیں گے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہاں پر میں نے چوپ کیا تھا تھا تھوڑا سا دھنیا اور دھنیا مست آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے جو گرین گرین سا ہوتا ہے نا کلر وہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میں نے دو ہری مرچیں لیے تھی اور یہاں پر میں ڈال دوں گی اس کے اندر دو ہری مرچیں اور یہاں پر دو سو پچاس کرام میں نے لیا تھا بیسن اور یہاں پر ایک چمن ڈال دیں گے سوکے دھنیا کا سوکہ دھنیا پکوڑوں کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو آپ نے لازمی ڈالنا ہے اور یہاں پر جی میں نے ایک چمن ڈال لیا تھا نمک کا اور یہاں پر جی آدھا چمن میں نے لیا تھا لال مرچی کے پاودر کا اور آدھا چمن میں نے لیا تھا کٹی ہوئی لال مرچی کا اور پکوڑوں کے اندر نا کٹی ہوئی لال مرچی بہت اچھی لگتی ہے اس لئے آپ نے لازمی ڈالنا ہے ایک چوتھائی چمن میں نے ڈالنا تھا اس کے اندر گرم مسالے کا اور یہاں پرجی ایک تہائی چمچ ڈال دیا اس کے اندر میں نے زیرے کا اور زیرہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ لاتا ہے تو اس لئے زیرہ لازمی ڈالنا ہے اب جی اس کو میں کرلوں گے مکس اور یہاں پرجی اب تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالوں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرلیں گے اور پانی آپ نے بہت کم یوز کرنا ہے کیونکہ جتنی دیر اگر آپ یہ اس کے اندر زیادہ پانی ڈال کے اس کا مکسیر بنا لیں گے تو وہ آپ کا مکسیر بہت جلنا پتلا ہو جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ نے پکوڑے بنانے اسی وقت ہی اس کو مکس کرنا مکسیر کو اور یہاں پرجی ہمارا مکسیر بھی بن کر تیار ہو چکا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں ہماری کڑی ہے تو قریباً تین گھنٹے ہو گئے اس کو پکتے ہوئے یہاں پر ہماری مزیدار سی کڑی بھی بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے پین اس کے اندر میں ڈال دوں گی آئل اور آئل کو اچھے طریقے سے ہم کر لیں گے گرم اور پھر ہم جی اس میں بنا لیں گے پکوڑے یہاں پر جی گھی ہمارا جو ہے گرم ہو چکا تھا اچھے طریقے سے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی پکوڑوں کا بیٹر اور آپ چمچ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے چمچ کی مدد سے ڈالنا اچھا نہیں لگتا اس لئے میں ہاتھ کی مدد سے ہی ڈالتی ہوں تو وہ کوئی ایشیو نہیں ہے آپ چمچ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں تو میں تو ہمیشہ شروع سے نا اسی طریقے سے مناتی ہوں ہاتھ سے تو آپ چمچ کے مدد سے ڈال لیں اس طرح آپ کو آسانی ہوگی اب اگر آپ نیولی سیکھ رہے ہیں چیز بنا رہے ہیں تو آپ چمچ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی سائٹس کر دوں گی میں چینج اور ان کے کلر جو ہے نا براؤن ہونے تک کریں گے ہم انتظار اور یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے بن کر تیار ہو رہے ہیں یہاں پر اس سارے پکوڑوں کی نا ہم ون بائی کر کے چینج کر دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے کرنچی سے پکوڑے بن کر ہو گئے ہیں تیار اور اسی طریقے سے سارے پکوڑے ہم بنا کر تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی مزے کہ براؤن سے اور کرنچی سے پکوڑے ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں ان کے اوپر کلر بھی بہت اچھا آیا تھا اور اسی طریقے سے سارے پکوڑے میں نے تیار کر لیے تھے یہ دیکھیں یہ ہے ان کی فائنل لک اب میں اس کو پلیٹ کے اندر ڈال دوں گی اب جی یہاں پر وہ ہی پکوڑوں والا آئل میں نے آدھا نکال دیا تھا اور آدھا ہم کڑی کے اوپر لگائیں گے تڑکا اس کے اندر میں نے لال میٹچیاں جو تھی ہیں گول والی وہ ڈال لی ہیں تڑکے کے اوپر بہت اچھی لگتی ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سے اس کے اندر ڈال دیا تھا زیرہ اور ہمارا تڑکا جو بن کر تیار ہو چکا تھا یہاں پر جی اب آگئی ہماری کڑی اب اس کو فائنل جو اس کے اندر چیزیں ڈالنی وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر جو ہم نے سارے پکوڑے بنا کر رکھے تھے وہ پکوڑے ڈال لیں گے اور جی یہاں پر اس کو کر دوں گی میں میکس اب جی یہاں پر میں نے ہرا دھنیا جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اب اس کے اندر ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور کڑی کے اندر ہرا دھنیا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ بڑا کھلا کھلا سا نا ایک چیز لگتی ہے اس کی لکھ بہت اچھی آتی ہے تو اس لئے آپ نے بھی ہرا دھنیا ڈالنا ہے لازمی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہرا دھنیا تو آپ نہ بھی ڈالیں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لازمی ڈالیں اور یہاں پر جو میں نے اوائل سٹارٹ میں نکال کے رکھا تھا نا تڑکے کا تو وہ والا اوائل ہم نے اندر پر ڈالنا ہے کیونکہ اوائل نا بعد میں نظر نہیں آتا جب کڑی اتنی پاک پاک کے نا تیار کی جاتی ہے نا تو پھر اوائل جو ہے نا اس کا سارا غائب ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے انڈ پر اور یہ جو ہم نے تڑکا بنا کر رکھا تھا نا یہ اس کے اوپر ڈال دیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری کڑی کی جو فائنل لک ہے تو ہماری کڑی بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی تھی اور آپ کو دیکھنے سے بھی لگ رہی ہوئی گی کہ یہ بہت مزے کی بنی تھی اور اگر آپ کی لسی کھٹی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر املی کا پلپ ڈال سکتے ہیں تو میری لسی آل ریڈی بہت کھٹی تھی تو اس لئے میں نے اس کے اندر کوئی کھٹائی والی چیز نہیں ڈال دی اور یہ ہے ہماری کڑی کی فائنل لک اور یہ بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی تھی آپ ہی اپنے گھروں میں جائیں اور بنائیں اور کھائیں اور انجوئے کریں اور ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اور شیئر